ہی گئیز ویلکم بیک ان یوٹیوب چینلل نکو چودری رییکشن میں ہوں نتاشا بات کرنے جا رہا ہوں یہاں پر روینہ کھانا اور لالا جی کا ڈھابا اور ان کی وائف انیتا جی کے بارے میں حال فلحال میں انیتا جی کے بیٹے نے جو ہے شادی کر لی تھی جس کے بعد میں کافی زیادہ ہنگامہ ہوا وہ سب چیزیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا انہیں ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ویڈیو بھی بورنگ ہو جائے گی تو ابھی کیا ہو رہا ہے کہ لگاتار لوگ روینہ کو اور جو ان کے حضبن ہے لالت کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ٹارگیٹ کن چیز پر ہو رہا ہے کہ بھائی ان لوگوں نے جو ہے شادی کی یعنی کی کوٹ میریج کی اس کے بعد میں جو انیتا جی ہیں ان سے بات چھپائی اور اب انیتا جی کے پاس میں یہ جا کر نہیں رہتے لوگ ان کو بار بار چھچکلے ٹورچر کر رہے ہیں اور غلط بول رہے ہیں جیسے کہ اگر ہم روینہ کی بات کریں تو روینہ ایک اسی فیملی سے آتی ہے جہاں پہ لوگ ویڈیٹیرین ہیں پوجہ پارٹ بہت زیادہ کرنے والے ہیں وہیں پر لالت بلکل اپوزٹ فیملی سے آتا ہے تو جب دو جو لوگ ملتے ہیں ان میں انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے شادی ہوتی ہے تو پھر لڑکی کو بھی بہت زیادہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ بھائی جو سسرال ہے وہ بلکل ہی آپ کی اچھا کے اپوزٹ ہے جیسے آپ ہو آپ کی فیملی ہے تو لڑکی کو ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے وہیں پہ کچھ لوگوں کی جو فیملی ہوتی ہیں یعنی لڑکے کی فیملی اس کو بھی ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ کرنے میں دیکھیں جب کوئی لڑکی گھر میں آئے گی تو لڑکی والے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی لڑکی ہی ایڈجسٹ کرے لیکن اگر دونوں طرف سے ایڈجسٹ پینٹ ہو باتیں تب ہی چل سکتی ہیں لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ لوگ صرف اور صرف جو روینا ہے ان کو ٹارگیٹ کیے جا رہا ہے نہ کہ بلکل سچائی جانے بھی نہ جیسے کہ لوگوں نے کومنٹ کیا ہیں وہ ہیں ان کے کومنٹ شیکشن پر اب بھی یہ کومنٹ پھر بھی پہلے سے کم ہو گیا لیکن پہلے اس طریقے کے کومنٹ بہت زیادہ تھے کیونکہ جو روینا ہے انہوں نے کوٹ میریج کیا ہے اور اس پر آ کر جو انیتا جی ہے انہوں نے کچھ الگ الگ اٹھ پٹے سے بیان بھی دیے تھے جیسے کہ ہماری مر جی کے بینا شادی ہوئی ہے ہم تو شادی کرنے کے لئے تیار تھے ہم نے کہا تھا بھی کچھ ٹائم رکو ان کو رکنا نہیں تھا انہوں نے شادی کر لی بہت ساری چیزیں بولی جس کی وجہ سے لوگ نے روینا کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد اتنا ہی نہیں کبھی بھی یہ چیز فیملی کے دوارہ نہیں بولی گئی ہے نیتا جی ہے کسی کے دوارہ کہ بھائی روینا ہمارے ساتھ میں آکے ممبئی رہی تھی بلکہ ان کا سٹیٹمنٹ بلکل الگ تھا ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ ہمیں تو ابھی کچھ دنوں پہلے ہی پتا چلا کہ روینا سے شادی کر لیا ہمیں پتا ہی نہیں تھا بلکہ سچا یہ ہے کہ جو ممبئی والی جو چیز ہوئی تھی وہ کافی ٹائم پہلے ان کے پتا ہونے سے بھی کافی ٹائم پہلے ہو چکی تھی میں کسی بھی بلوگ میں لیکن روینا ان کے ساتھ میں تھی اب ان کے ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ اتنے دن بتانے کے بعد میں شاید دونوں کی نا بنی ہو یا کچھ بھی ہوا ہو یہ سٹیٹمنٹ کبھی فیملی کے سامنے نہیں آیا لیکن فیملی اس چیز پر بھی کبھی کھل کر نہیں بولی کہ آخری روینا فیملی کے ساتھ کیوں نہیں رہتی ہے اس پر بھی کچھ نہیں بولی جس کے کارن روینا کو بہت زیادہ ہیٹ ملتا ہے اب ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آٹھ دی پہلے کومنٹ شیکشن پہ دھیان دیتے ہیں اس کے بعد میرے جو سٹیٹمنٹ ہے جو چیزیں ہیں جو مجھے لگتی ہے جو چیزیں ہے پوسیبلی وہ چیزیں پر لوگوں کا دھیان کیوں نہیں جاتا صرف اس چیز پر کیوں جا رہا ہے کہ بھائی جو بہو ہے وہ اپنے ساس کے پاس میں نہیں رہتی آج کے ٹائم میں ایسی بہت سی فیملی ہے جو ساس الگ رہتے ہیں بہو الگ رہتے ہیں کام کے سنسل میں لگ رہتے ہیں انیتا جی کیسی لیڈی نہیں ہے کیلی جس نے سٹرگل کیا ہو بہت سٹرگل کرنے والے ہیں جو کی اس طریقے سے کرتے ہیں اب کیا اگر انیتا جی نے اپنے بچوں کو پالنے کے لئے سٹرگل کیا ہے تو کیا انیتا جی کے ساس سسون نے سٹرگل نہیں کیا تھا کیا انیتا جی ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے نہیں ریزن کچھ بھی ہو دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ وہ کرنا نہیں چاہتی میں ہی کہتی ریزن کچھ بھی ہو لیکن وہ بھی تو نہیں کر رہی ہے نا وہ بھی تو فیلال اپنی فیملی کے ساتھ میں اور سسور جی کی سیوہ کون کر رہی ہے ان کی دوسری بہو اب حالات ان کے گھر کے دوسری بہو کے ایسے ہیں بسندتی جی کے کہ ان کے ابھی فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں جا پا رہی ہے کیونکہ ان کے جو سسور ہے ان کی بھی تبت خراب ہے مطلب کی جمعیداری اتنی زیادہ ان کے اوپر ہے کہ وہ تھوڑے دنوں کے لیے انیتا جی کے باس میں چھوڑ بھی نہیں سکتی اب ریزن کے بیچ میں کچھ بھی ہو دیکھیں ریزن کا ہمیں نہیں پتہ ہم نہیں جاننا چاہتے کیونکہ فیملی میٹر ہے جب سامنے آیا گا وہ چیزیں کھل کے سامنے آ جائے گی لیکن سچائی تو یہی ہے نا تو لوگوں نے اس چیز کے لیے صرف روینا کو ٹارگٹ کیوں کیا کہ وہ ساتھ سسور کے ساتھ نہیں رہتی آپ اس چیز کو دوسرا پہلو بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا جس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ انیتا کے اوپر کچھ پریشر ہو کہ وہ نہیں کر پا رہی ہیں اپنے سسور جی کا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ روینا کے اوپر بھی کچھ پریشر ہو کہ وہ نہیں کر پا رہی ہے وہ نہیں جا پا رہی ہے چیز کے دو پہلو ہوتے ایک positive negative اگر بھائی چانس ہم یہ مان لے کہ انیتا جی نہیں کرنا چاہتی ہے اپنے ساس سسور کا تو ان کو لوگ غلط بولیں گے اسی طریقے سے یہ بھی مان لیں گے کہ روینا نہیں کرنا چاہتی ہے اپنے ساس سسور کا تو ان کو لوگ غلط بولیں گے تو ہو سکتا ہے نا کہ کچھ بھی possibility ہو کہ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ موقع نہیں دے رہے ہیں دوسری یہ ہے کہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں تب لوگوں کو سچائی ہی نہیں پتا ہے کہ کیا ہے پھر اس بندی کو اس لڑکی کو اتنا زیادہ target کیوں کرنا جو اپنی زندگی کو جی رہی ہے ابھی نئی شروعات کر رہی ہے اس کو شوشل میڈیا کا کچھ نہیں پتا تھا ابھی نیا نیا آیا ہیں وہ لوگ وہ ایڈجیسٹ کر رہے ہیں اپنی فیمی میں ایڈجیسٹ کر رہے ہیں تھوڑا ٹائم دو جو اس طرح کیا کہ کومنٹس ہوتا ہے نا وہ انسان کو بھڑکانے والے ہوتے ہیں صرف یہ کسی کا گھر بسانے والے کومنٹس نہیں ہوتے ہیں کہ تم شانس سسور کی سیوہ نہیں کر سکتی کہ تم وہ نہیں کر سکتی یہ صرف بھڑکانے والے ہوتے ہیں جو لوگ سمجھدار ہوں گے وہ یہی کہیں گے کہ کوئی بات نہیں تھوڑا ٹائم دو سب کچھ صحیح ہو جائے گا لیکن یہاں لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کومنٹس سیکشن میں پڑھ سکتے ہیں چاہے کتنی بھی بھکتی کر لو چاہے جتنے بھگوان کی سیوہ کر لو کچھ اثر نہیں ہوگا کوئی فاردہ نہیں ہوگا جگ تک ماں باپ پریوار کا ساتھ پیار اور سیوہ نہیں کروگے بھگوان خود ماں باپ کے ساتھ سیوہ کرنے کی بات کہتے ہیں دیکھیں میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں بھگوان بھی یہی چاہتے ہیں لیکن کیا سچائی کسی کو پتا ہے کومنٹ کرنے والوں کو پتا ہے کہ بھگوان تو چاہتے ہیں کیا پتا روینا بھی چاہتی ہو لیکن جن کی وہ سیوہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہی نہیں چاہتے ہوں ان کو بھی تھوڑا سپیس چاہیے ان کو بھی تھوڑا ٹائم چاہیے وہ بھی سوچ رہوں گے کہ تھوڑا ٹائم لگ جائے ایڈجسٹ ہو جائے سب کچھ چیزیں تو ان چیزوں کو نا سوچ کر صرف ایک لڑکی کو تاربکیٹ کرنا کیا یہ صحیح ہوگا اور یہ بھی میں جاننا چاہوں گے کہ جو لوگ اس طرح کی صلاحہ دے رہے ہیں وہ کتنے اپنے گھروں میں یہ چیزیں کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی سیوہ کرتے ہیں اگر ان کے ہزبینٹ کی کہیں باہر جوب لگ جائے وہ باہر چلے جائے تو کیا ان میں سے کتنی مہیلہ ایسی ہے جو ہزبینٹ کے ساتھ نہ رہ کے ساساسور کے ساتھ رہنا پسند کرے گی تو کیا یہ انیائے نہیں ہوگا کیونکہ ہزبینٹ بھی ہے وہ بھی اکیلا رہے گا اور یہ ساساسور ہے وہ بھی اکیلا رہے گے تو یہ ہے کہ آپ جندگی میں دنیا میں ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتے اس کے لئے طریقے ہوتے جو کہ بھگوان نے بنائے ہوئے ہیں جو ٹائم نے بنائے ہوئے ہیں جو آپ کے پریوار میں چلتے آئے ہیں چلتے رہیں گے یہاں پر کوئی لکھتے ہیں ماں باپ جھوپڑی میں اور مننو تو سے مانگا گیا بڑھاپے کا سہارا محلوں میں دکت ہے دکار ہے للت جی کے چہرے پر دکھ ساف دکھتا ہے آدمی دنیا سے جیت سکتا ہے لیکن اپنی اولاد سے ہار جاتا ہے تو ان کے لئے ایک سویل پہلے تو جھوپڑی میں جو بات کہہ رہے ہیں دیکھیں پیسہ ان کے پاس خوب ہے اچھا خاصا وہ کم آ رہے ہیں دوسرا بات یہ ہے کہ بچہ ہر کوئی مننو تو سے مانگا جاتا ہے ان کے پاس میں ابھی بچے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ان کے چہرے پر دکھ دکھتا ہے تو کیوں وہ اپنے بیٹے کو لینے نہیں آئے پھر بیٹے کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ تم ہمارے ساتھ میں رو کیوں چیزیں کبھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے سمجھایا اور ان لوگوں نے مانا کیا ہے نہیں کبھی نہیں آئی ہے تو بینا سب کچھ جانے بینا کچھ سوچے کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے اور وہی چیز یہاں پر ہو رہی ہے کہ ججمنٹ بہت ہو رہا ہے اور اسی لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ کسی کی جندگی میں اتنی طریقے سے کیسے گھو جاتے ہیں کہ ججمنٹل ہو جاتا ہے کسی کے لیے کسی کو بھی بینا مطلب حریص کرتے ہیں کسی کو بھی بینا مطلب ٹورچر کرتے ہیں ہم تو یہی کہیں گے کہ رشتوں کو سدھرنے کے لئے تھوڑا ٹائم دیا جائے اگر بار بار یہی چیزیں ان چیزوں میں ٹورچر کیا جائے گا ان چیزوں میں ٹونٹ مارے جائیں گے تو شاید رشتے اور زیادہ بگڑ جائیں گے تو چلیے ہم کرتے ہیں ویڈیو کو ہی پین ملیں گے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے بائی بائی thank you so much